جناب سپیکر چند روز قبل اس پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ بیلڈنگ کے اندر اس کے حدود میں جو معزز عراقین ایوان کے ساتھ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا میں شدید الفاظ میں اس کی مضمت کرتا ہوں ساتھ ہی آپ نے اپنے ایوان کے کولیگز کے حوالے سے جو اقدام کیا ہے اس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں لیکن یہاں جو ہم تقریبے کر رہے ہیں اس کی مضمت کر رہے ہیں یہ صرف اپوزیشن ارکان کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ یہ بزاد خود پورے ایوان کے ساتھ ہوا ہے ہر رکن اسمبلی کے ساتھ ایوان کا تقدس وابستہ ہوتا ہے اور جب اس کے عزت اس کے عبرو کو بریش کیا جاتا ہے تو پارلیمنٹ باقیدہ اس پر ایک کمیٹی بناتی ہے اس کمیٹی میں معاملات جاتے ہیں اس کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے حق تو یہ ہے جناب سپیکر کہ آپ کی قیادت میں اس ایوان کو کم از کم تین دن تک بن کر دیا جاتا احتجاج کے طور پر کہ آئندہ اس ایوان کے ساتھ اور اس کے عراقین کے ساتھ اس قسم کے احنابات نہیں ہوں جناب والا فروری سے لے کر آج تک اس ایوان میں ہم ابھی تک اس صورتحال سے باہر نہیں نکلے جب ایک رکن اسمبلی اپنی ذات اور اپنی ذات کی دفاع تک محدود کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ ملک اور قوم کے لئے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا میں پہلی بھی ارث کر چکا ہوں کہ ہمیں کچھ وقت پبلک کے لئے بھی دینا چاہیے میں نے خیبر پشتون خواہ اور بلوچستان کے امن و امان کے حوالے سے بات کی تھی شاید جناب سپیکر آپ کے علاقوں میں اس کی حساسیت کا ادراک نہیں ہو پا رہا ابھی تک جن علاقوں میں درہا امن ہے کچھ سکون ہے وہ اس کا ادراک نہیں کر پا رہے کہ جو صورتحال آج خیبر پشتون خواہ میں ہے یا بلوچستان میں اللہ تعالی اس ملک کو سلامت رکھے ہمیں اس وطن کی سلامتی اس کی وحدت اور اس کی یک جہتی عزیز ہے یہ ہمارا گھر ہے اور اگر کوئی ہمارے گھر کو اجارتا ہے تو ضرور ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کیلئے کردار ادا کرنا ہے جس وقت میں اس سے قبل یہاں گفتگو کر رہا تھا ایک ہفتہ پہلے آج وہاں کی صورتحال مختلف ہو گئی ہے پہلے تھے یہ مسئلہ تھا کہ پولیس کے بارے میں میں نے کہا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ تھانوں میں محدود ہو جاتے ہیں انہیں باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا ہے ساری رات صبح تک مسلح گروہوں کے قبضے میں ہوتی ہے سڑکیں ان کے قبضے میں ہیں دیہاتیں ان کے قبضے میں ہیں دیہاتوں کے مسجدیں ان کے قبضے میں ہیں لوگوں کے بیٹھکیں ان کے قبضے میں ہیں اور اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ پھر ریاست کے رٹ کہاں ہے فوج کہاں ہے ریاست کی دفاع کی قوت کدھر ہے کیا اس کا فرض صرف اس اسلام آباد تک محدود ہے کہ وہاں اپنے مخالفین پر دعویٰ بول لیں اور کہیں کہ ہم ریاست کا تحفظ کر رہے ہیں کیا عوام کی کوئی حقوق نہیں ہے آج وہاں پر پولیس نے دھرنے دیئے ہوئے ہیں لکی مروت سے دھرنا شروع ہوا ہے اور اب یہ ڈیرہ اسمائیل خان میں بھی بڑھ رہا ہے صورتحال وہاں بھی پھیل رہی ہے باجہ وڑ میں بھی چلا گیا ہے بنوں میں بھی چلا گیا ہے اور مختلف ازلا میں اگر پولیس نے دھرنا دے دیا بائی کاٹ کر دیا اپنے فرض کے انجام دہی سے پیچھے ہٹ گئے آپ مجھے بتائیں کہ کیا صورتحال ہوگی ہماری نہ سنی جائے کم از کم اپنے ریاستی ادارے پولیس کے تو سنی جائے کہاں ہم کھڑے ہیں کیوں اس چیز کا احساس نہیں ہوگا ہمارے لئے ہم لگے ہوئے ہیں کہ سب ہمارے ہاں آئیری ترامین کی جائے ہمارے ہاں ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کیلئے فکر مند ہیں اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کیلئے فکر مند نہیں ہیں ایکسٹینشن کا عمل اگر فوج کے اندر ہے تب بھی غلط ہے اگر عدلیہ کے اندر ہے تب بھی غلط ہے اگر سیول بیروکریسی کے اندر ہے تب بھی غلط ہے یہ تو کل پارلیمنٹ بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ پانچ سال کے بعد ہمیں بھی پانچ سال کے ایکسٹینشن دی رہی جائے ہو سکتا ہے اگر کورٹ کو حق حاصل ہے اگر فوج کو حق حاصل ہے اگر بیروکریسی کے حق حاصل ہے پانچ سپریم ہے اس کو بدرجہ اولائے حق حاصل ہوگا یہ روایتیں حضرت کوئی اچھی روایات نہیں ہیں اور میں برمنہ اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے ہم اپوزیشن ہیں اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط نوایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں جناب سپیکر ہم ان مراحل سے گزر چکے ہیں جنرل مشرف کا زمانہ تھا ہم اپوزیشن میں تھے ایل ایفو کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف کے جج کی عمر اٹھ سٹھ سال کر دی تھی اور ہم نے لڑ کر اس کے عمر کو پینسٹ پہ لے آئے بڑے مشکل کے ساتھ ایک فوجی حکومت میں فوج کے فیضے کو لڈیوز کیا جہاں تک ہم سے ہو سکتا تھا میری اپنی ذاتی رائے یہی تھی کہ ان کو باسور سال تک رکھا جائے لیکن بہرحال دوستوں کی اجتماعی رائے میں پینسٹ سال ہوئی اس پینسٹ سال کے فیصلے پر ہمارے بھائی ہیں ہمارے محترم ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت یہاں مالسہ پوزیشن میں بیٹھی تھی پوزیشن میں بیٹھ کر انہوں نے میرے اوپر تنقید کی تھی اہمے میں اوپر تنقید کی تھی کہ آپ نے پینسٹ سال کیوں دیئے ہیں ان کو جو آج آپ ان کے عمر کی اضافے میں وہاں اس بیچوں میں بیٹھ کر اس کی تائید کریں گے کیسے کریں گے کیوں کریں گے میرے بھائی اصول اصول ہوتا ہے ہمیں کچھ اصولوں کے پیروی کی طرف جانا چاہیے جناب سپیکر ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے ہمارے عدالتوں کے سامنے جتھے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ فریقین کو اتمنان دلاتے ہیں کہ آپ کا فیضتہ یوں ہوگا اور آپ کا فیضتہ یوں ہوگا ان جتھوں کو ختم کریں اور عدالت کو تاکتر بنائیں تاکہ اس پر اعتماد ہو آپ بھی واقف ہیں اس سے اور میں بھی اس سے واقف ہوں باتیں سچ ہوتی ہیں کوئی کہتا نہیں ہے اور اگر کہنی پڑ جاتی ہے تو ہمارے متھے لگ جاتی ہیں آج بھی حضرت جناب سپیکر ہماری عدالتیں لوبیوں میں تقسیم ہو چکی ہیں اور وہ باہمی طور پر عدلیہ نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی گروہ بن چکے ہیں کوئی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے تو کوئی دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے میں کہتا ہوں چیف جسس میری مرضی کا ہو آپ کہتے ہیں نہیں چیف جسس میری مرضی کا ہو یہاں پر بات کیوں آگئی ہے ہم نے اس ایوان نے کیا اس نظام میں اصلاحات کی طرف نہیں جانا جناب سپیکر میں تجویز کروں گا حکومت کے ساتھ میں تجویز کروں گا کیونکہ اول فرض ان کا بنتا ہے کہ جنیشن ریفاظم لائے جائیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر لائے جائیں اس پر کمیٹی برائی جائے اور بتایا جائے کہ ہم عدالت کا نظام کیا ہونا چاہیے چیف جسس کے لیے ہائی کوٹس کے میں آیارات اور ہیں اور سپریم کورٹ کے میں آیارات اور ہیں فوج میں چیف کے لیے میں آیارات اور ہیں اور عدلیہ میں چیف کے لیے میں آیارات اور ہیں ان میں آیارات کوئی اقسان کیا جائے کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں تو کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں کسی کو کوئی ریایت دے رہے ہیں اور جب آپ extension میں مشکل مخصوص کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کس طرح ہمارے ہاتھ مرود کر ہم سے جبری طور پر ایک چیف آف آرمی سطاف اس ایوان کے اندر قانون سادھی کرائی آپ کو بھی یاد ہے مجھے بھی یاد ہے کتنا ہم نے اس جبہوریت پر کمزور کر دیا ہے اور پھر جو ایوان اس پر یہ چھاپ لگ جائے کہ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلٹ فلٹ کی نمائندہ زیادہ پھر آپ کو بحیثیت ایوان کے اسٹیبلٹ فلٹ کی نوکری کرنی پڑے گی عوام کی خدمت آپ نہیں کر سکتے آج ساٹھ ہزار سے زیادہ مقدمات سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن کے مقدمات نسل در نسل چلتے رہتے ہیں ایک نسل میں مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا اور ہم پر ایمرجنس علاقہ ہوتی ہے ہم نے آج ایک قانون پاس کرنا ہے کل دوسرا قانون پاس کرنا ہے سیاستدانوں کو یہ کرنا ہے سیاستدانوں کو وہ کرنا ہے اس چیز میں ہم لگے ہوئے ہیں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی معاملات کے لیے ایک مستقل عدالت ہی پر آ دی جائے تاکہ عام عدالت ہماری وہ غریبوں کے معاملات کو تیہ کریں عام آدمی کے معاملات کو تیہ کریں اور فیصلہ کریں کہ جلد از جلد انصاف مہیا کیا جائے ہمارے ملک کے اندر انگریز کے دور کا وہ نظام عدل موجود ہے کہ جو صدیوں تک مقدمات چلتے ہیں اور تیہ نہیں ہو سکتے آج بھی ہم اسی روش پہ چل رہے ہیں ہمیں پاکستان بنانے کے بعد آج عدلیہ کے حوالے سے بھی انقلابی فیصلے کر رہے ہوں گے تاکہ ہمارے غریب آدمی کو جلد از جلد انصاف مہیا ہو سکے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ تو نظام کو تبدیل کرنا ہے تبدیلی لانی ہے تو پھر صحیح مانوے میں تبدیلی لائے میرے حق میں ہو وہ تبدیلی اور آپ کے حق میں ہو تو وہ تبدیلی نہیں اس کو تبدیلی نہیں کہا جاتا اپنی روش پہ تبدیل کرنا پڑے گا اپنے اعتماد کو بہار کرنا پڑے گا اور اس پارلیمنٹ کو سپریم مرانا ہوگا پارلیمنٹ میں اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو ہر ممبر یہاں پر بات کر سکتا ہے یہاں پر عدلیہ بھی بات ہو سکتی ہے ہم اس سے بھی سپریم ہیں یہاں پر فوج بھی بات ہو سکتی ہے ہم اس سے بھی سپریم ہیں لیکن سب ہمیں اپنا معطاق سمجھتے ہیں آج یہاں بات کرو توہینِ عدالت کا مقدمہ آ جائے گا ہمارے پیچھے آج یہاں فوج کی کردار پر آپ تنقید کریں ریاست کی کردار پر آپ تنقید کریں آپ بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں آپ کے پی میں کیا کر رہے ہیں آپ نے پورے بلک کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے امن امان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اس پر آپ بحث کریں ایجنسیاں آ جاتی ہیں آپ کو ایوان سے پکڑ کر لے جاتی ہیں وہ تو آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم عدلیہ اور فوج کے خلاف نہیں بات کر سکتے ان کی اصلاح کیلئے تو بات کر سکتے ہیں جی اصلاح کیلئے تو بلکہ کر سکتے ہیں میں ان کو ترقید تو نہیں کر رہا ہاں سر آنکھوں پر عدالتیں فوج کے جنرل سر آنکھوں پر جی تو میں اسی لئے کہہ رہا تھا ججنس ہمارے سر آنکھوں پر کیونکہ لکھا ہوا ہے دیکھیں ان کے نظام کو تفیت کریں جی تاکہ وہ جبر تو نہ کریں آئین سے تجاوہ سو نہ کریں اخلاق سے تجاوہ سو نہ کریں پارلمنٹ کا تقدس ہو نہ حراب کریں ہم ان کے خلاف نہیں بولیں گے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں لیکن میرے عراقین کو اس طرح کے نفطار کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتے ہیں آپ کسٹوڈین ہیں آپ نے صحیح کردار عراقیا ہے اور صرف اہوان کی منلنگ نہیں لاجز بھی آپ کے انڈر ہیں وہاں پر بھی پولیس کو جانے کی اجازت نہیں ہونے چاہیے آپ کی اجازت کے بغر تو یہ سارے وہ صورتحال ہیں وہ بھی مولانا صاحب آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ جب ہوا تھا اس کے بعد سب نے مل کے ڈلوایا تھا کہ لاجز بھی پارلمنٹ کا حصہ گنا جائے گا تو وہاں بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور ہے بھی نہیں تو یہ ساری صورتحال ہے ٹھیک ہے ایک کریٹیریا ہے کہ سینیریٹی کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے لیکن صرف سینیریٹی میں تو کافی نہیں ہوتی ذرا ریکارڈ دیکھا جائے اہلیت کتنی ہے اس کی ذرا دیکھا جائے فٹنس کیا ہے اس کی فالجزدہ موظور آدمی کو بھی آپ کہنے کہ وہ چیف جسٹس ہو چیف آفار بسطاب بن جائے وہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر اسلاحات کی طرف جانا چاہیے اور اس کے لیے میں تو یہ سوچتا ہوں اور میری تجویز ہوگی کہ چیف جسٹس کے لیے جوڈیشنل کانسل اور پارلیمانی کمیٹی کا مشترکہ اجلاس ہو اور یہ فیصلہ کریں کہ کس کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے پہنڈ لائے جائیں تین کے لائے جائیں یا پانچ کے لائے جائیں لیکن اسلاح کی طرف تو جائیں ممکن ہے میرے وہاں غلط ہو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا رخواستہ کوئی حد بھی بات ہے لیکن اس پارلیمنٹ پر اعتماد کیا جائے اس کے کمیٹی بیٹھے ان کے ساتھ بیٹھے سوچیں اس بات پر کہ ہم نے عدلیہ کے اندر اسلاحات کیسے لائے اور ایوان میں پیش کیا جائے تو ان چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے میری جماعت اس کے لئے سنگیدہ ہے اور شاید ہم اپنے وقراء کے مشورے کے ساتھ اس حوالے سے کچھ تجاویز ایوان میں لائیں گے بھی اور کوشش کریں گے کہ ہم اس ملک کے اداروں کی اسلاحات کی طرف جائیں اور اداروں کو اپنے حدود سے تجاوز کرنے کے راستے ہم بند کر دیں چاہے وہ فوج کا ادارہ ہو چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ بیروکرسی ہو اگر پارلمنٹ آپ بھی ابھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیع کیا ہے کہ ہم نے یہ تنقید نہیں کرنی اگر میں پارلمنٹ ہوتے ہوئے اپنے حدود کا احترام کرتا ہوں تو فوج کو بھی اپنے حدود کا احترام کرنا ہوگا اور ججز کو بھی اپنے حدود کا احترام کرنا ہوگا یہ اصول ہونا چاہیے تو ان کی تقروری کے لیے بھی ایک میکنزم ہونا چاہیے عدالتی اصلاحات ہونے چاہیے قائمی امور پر کون غور کرے گا عام آدمی کے مقدمات پر کون غور کرے گا ساٹھ ہزار پینڈنگ کیسے وہ کس طرح تائے ہوں گے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ ہمیں ان کے اصلاحات کے طرح بڑھنا ہوگا میں اس وقت حکومت کو خاص طور پر اور تریزری بیٹھے ہوئے معاذز اراکین کو خاص طور پر مداری آپ کی بنتی ہے آپ کو اس بارے میں اقدامات کرنے چاہیے اپوزیشن کو اعتماد میں لیں ہمیں اعتماد میں لیں ورنہ پھر ہم خود اصلاحات کی تجاویز اپوزیشن دوستوں کے مشاہر کے ساتھ پیش کریں گے اور انشاءاللہ اور عزیز اس کام کو آگے بڑھانا ہے اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے